اسلام علیکم دس سے تیرہ میں کے دوران پنجاب کے اکثر جنوبی وستی اور شمالی شمال مشرقی علاقوں میں بادل بننے گرچمک تیز ہواں آندھی اور بارش کا امکان مختلف مقامات پر تیز سے موسرہ دار بارش کی پیش کوئی بھی کی جا رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ جیسے مشرقی اور جنوبی ہواں کا اثر و رسوخ بڑھے گا تو جون میں حبز کی کیفیت بھی بڑھنا شروع ہو جائے گی فیلحال آج اور گزشتہ روز بھی پنجاب کے کئی مقامات پر جس میں جنوبی اور وسطی پنجاب کے علاقے شامل ہیں یہاں پر ہیٹ ویو جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے معمول سے تین ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت زیادہ ریکارڈ ہو رہے ہیں جب بھی درجہ حرارت تین ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ریکارڈ ہوں تو وہاں پر ہیٹ ویو ڈیکلیئر کی جاتی ہے اور یہ اگلے تین دنوں کے دورانج بھی جاری رہے گی اور کم از کم دس میر تک اس کے حضرات رہیں گے دس میر کے دوپار کے بعد بادلوں کی عام دورفت بڑھ جائے گی نئے بادل ڈویلپ ہوں گے گرہ چمک کے ساتھ بعض مقامات پر آندھی اور بارش ریکارڈ کی جائے گی جس کے بعد درجہ حرارت میں کمی آئے گی گیارہ اور بارہ تیرہ مئی کے دوران بھی پنجاب کے مختلف مقامات پر بادل بننے کا یہ عمل جاری رہے گا ایک سرکولیشن یہاں پر پنجاب کے علاقوں پر ڈویلپ ہوگا ایک طرف جو ہے وہ مشرق کی طرف جائے گی اور نمی یہاں تک پہنچے گی جس کے سبب جو رائی سزون کے علاقے ہیں جس میں شمال مشرقی پنجاب کے علاقے گجناوالا لاہور ناروال سیال کوٹ اس کے علاوہ قصور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں زبردست بارش ریکارڈ ہونے کا امکان بھی موجود ہے جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو دس اور گیارہ میں کے دوران بہاول پر رہیم یار خان راجن پر ملتان مظفر گڑھ ویہاڑی لودھرا اس کے علاوہ بہاول نگر کے علاقے شامل ہیں لیہ خانے وال ان علاقوں میں بادل بننے تیز ہواں آدھی اور گرچ مکہ ساتھ کہیں ہلکی کہیں مودہ دل تو کہیں درمیانی سے تیز بارش کا امکان موجود ہے جبکہ وسطی پنجاب کے علاقوں کی بات کی جائے جس میں بھکھر کے علاقے شامل ہیں جھنگ ٹوبر ٹیک سنگ سعی وال پاک پتن اکارا اس کے علاوہ بات کیجئے یہاں پر اٹھارہ ہزاری کے علاقوں کی یہاں پر بھی بارش کے امکانات دس گیارہ اور بارہ کے دوران موجود رہیں گے اگر یہاں پر شمالی علاقوں کی بات کیجئے جس میں راول پنڈی اسلام آباد کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ مری اٹک میاں والی چکوال سرگودھا خوشاب کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ گجرانوالا، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاودین، وزیر آباد، لاہور، ننکانہ صاحب، شیخ پورا، گجرانوالا، اس کے علاوہ ناروال، سیال، کوٹ کی علاقے شامل ہیں چنیوٹ، فیصل آباد، قصور پتو کی ان تمام علاقوں میں دس گیارہ بارہ اور تیرہ میئے کے دوران بادل بننے بارش کے امکانات موجود رہیں گے جبکہ کچھ مشرقی علاقوں میں جس میں مشرقی بارڈر کی علاقی شامل ہیں بھارت سے ملیک کا علاقے یہاں پر چودہ میں کو بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بنے گے چودہ سے ہی ایک نئی گرمی کی لہر اثر انداز ہوگی جس میں درجہ حرارت ایک بار پھر آپ کو چالیس پنتالیس چھالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ ہوتے نظر آئیں گے اگر بات کیجئے آج کے دن کی درجہ حرارت کی تو آج بھی جنوبی پنجاب کے انتہائی جنوبی علاقوں میں جس میں بہاول پر رہیم یار خان راجن پر کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں آج بیالیس سے چوالیس ڈگری سینٹی گریٹ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ یونوی پنجاب کے باقی علاقے میں جس میں ملتان کے علاقے شامل ہیں مزفرگڑ ڈیرہ غازی خان کوٹ ادو ان علاقے میں بھی درجہ حرارت اکتالیس سے تنتالیس دگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ ہوئے ہیں لاہور اس کے علاوہ بات کی جیسے ہیوال جھنگ کے علاقے میں بھی درجہ حرارت انتالیس سے اکتالیس دگری سینٹی گریڈ کے درمیان میں ریکارڈ کیا گیا اور اگلے تین دنوں کے دوران یعنی آٹھ نو اور دس کے دوران بھی گرمی کی یہ لہر پر قرار رہے گی دس مئی کے دپاہر کے بعد سے بادل بننے کا عمل ہوگا تو اس کے بعد جو ہے گرمی کی شدت میں کمی آئے گی ویسے بادل ہلکے پھل کے آج بھی دن کے دوران بنے ہیں لیکن نمی کافی کم ہے اکثر مقامات پر جو درجہ دنمی ہے آج دن کے دوران دپاہر کے وقت دس سے بارہ تیرہ فیصد تک رہی ہے جس کے سبب کئی علاقوں میں آج ملوکی کیفیت رہی ہے اور تپش بہت زیادہ محسوس کی گئی ہے اور آنے والے دنوں کے دوران بھی یہ صورتحال برقرار رہے گی باہر نکلتے ہوئے حفاظتی تدابیر اختیار کریں بلا وجہ باہر نہ نکلیں پانی کا زیادہ استعمال کریں کسان بھائی آپ پاشی کا مناسب انتظام کیا رکھیں کیونکہ اس دوران میں فصل کو آپ پاشی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے گندم کی کٹائی جالت مکمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بارہ تک ایک بار پھر بارشیں لوٹ رہی ہیں اور کئی علاقوں میں زبردست بارشیں ریکارڈ کی جائیں گی